فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صرف بھوک کی وجہ سے ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے لگ جاتے ہیں کیوں کس وجہ سے آزمائش سہیں برداش کریں تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں دن پھرتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا سایا ہو گیا بندش ہو گیا ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں اللہ پر توقع رکھیں وہ رزق دیتا ہے وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے بندوں کو آزماتا بھی ہے بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا ہوتا ہوں ہی نہیں کوشش کریں اور اسی کے حضورت آمن پھیلائیں جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آگئی ہے لگتے اللہ ناراض ہو گیا چلو مسلح بچھاؤ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں نوافل ادا کر کے رب کے حضورت دعا مانگ رہی ہوں بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں کسی بابے کے پاس نہ جائیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں غلازت بری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے حجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلان وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں اگر کسی جھوٹ کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ بابستہ ہو جائیں تو اس بابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جو اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہے تو آ رہے ہیں جو بط خانے میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں کیا مطلب یہ یہ کوئی میار ہے تو جو حلاقہ جمع ہونا لو جو حلاقہ کہیں جانا یہ میار نہیں ہے میار جو اللہ رسول نے دیا ہے مارس تذیب بس ہوئی ہے تو جب کوئی مصیبت بنے مسلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑو صدقہ کرو خیرات کرو لو صدقہ کرنے کی منت مان لو اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرو غریبوں میں آپ رزق بانٹو اس سے برکت ہوگی اس سے پریشانیاں دور ہوگی رزق کم ہوگیا ہے تو غریبوں کو دو لگتا ہے غریبوں کو دوں گے تو اور کام ہوگا نہیں جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے اس لئے میں خاص طور پر یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے در بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف فرز جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لائے جا رہا ہے ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا روشنی ملے گی آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں چونکہ جو بلا پر سبر کرتا ہے اسے بھی عجر دیا جائے گا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو سلح دیا جائے گا تو دوسرے لوگ عرضو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینکیوں سے کاٹ دیا جاتا تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں اس سے درجے بلند ہوتے ہیں اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ قائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی ہو جارا اس لئے اس مصیبت سے جو باطنی فائد بلیں گے جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے ان کو حاصل کریں تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سکھیں مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں موسیقی